رمضان کے مہینے میں ایک روزہ دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا افتاریم سب سے پہلے وہ بیٹھے گا بولا بات صحیح کی غلط بولا روزہ نہیں رکھے گا افتاریم سب سے پہلے بیٹھے گا ایک روزہ دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا سہری بھی نہیں چھوڑے گا اچھا ایک روزہ دار وہ ہے جو پہلا روزہ رکھے گا پہلا روزہ رکھے گا اٹھائیس روزہ چھوڑ دے گا اللہ اچھا تیسوہ روزہ رکھے گا ایک نوجبان کو اسی پکڑے ہم ہم لے بیٹا پہلا رکھ لے اٹھائیس روزہ چھوڑی دے پھر تیسوہ روزہ رکھے جا تو وہ بیچ اگر روزہ کیے رکھتی بولتے سمجھلانے مولی سے ہم روزہ گھری دے روزہ کو گھر دیئے تاکہ روزہ بھاگ نہ پائے بولو اچھا یہ روزہ دار وہ بھی ہے عید باد بیہا ہے عید باد لرکے کا بیہا ہے نوجوان لرکا ہے اس کی ماں کہتی ہے بیٹا بودوارو جامد رکھے اے بیٹا روزہ رکھے نہیں گال پیچکی بیہا کی رنگ کر دیا بولو روزہ رکھنے سے گال پیچکتا ہے نوجوانو کمزور ہو روزہ رکھو تاکتور بن جاؤ روزہ رکھو بیمار ہو اللہ صحیحت و تندرستی عطا فرما دے گا روزہ رکھو ایک بات یاد رکھنا نوجوانو میرا اللہ کہتا ہے کہ لوگو ہر عمل کا جزا ہم فرشتوں سے دلواتے ہیں لیکن روزہ کی باری جب آتی ہے تو روزہ کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بندے کو دوں گا بات سمجھ رہے نا میری بات کو سمجھ رہے نا اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے روزہ کا جزا بندے کے ہاتھ میں دے گا کہ میرا بندہ ریکھ دیکھ تم نے میری وجہ سے پانی کو چھوڑا تم نے میری وجہ سے روزی روٹی کو چھوڑا تم نے میری وجہ سے کھانا کو چھوڑا بھوکا دن بر رہا میری خاطر میرا بندہ یہ لے انعام لے میں اپنے ہاتھوں سے تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور اللہ کا انعام ہوگا جنت الفردوس انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ہاتھ اٹھو انشاءاللہ بڑھوہ لوگ نہیں جائے گا آہاں تب بڑھوہ جنت نہیں تھی آجا کتنا بڑھوہ سوچتے ہی تھی کی بولیجی ہو ہمیں نماز پریشیر ہو جا رہا ہے یہ قرآن پریشیر ہمیں نہیں ہو آہاں بڑھا جائے گا لیکن بڑھا بن کر نہیں جائے گا اللہ پہلے جوان بنائے گا جوان بنا کر اللہ جنت کے اندر میں داخل کرے گا سبحان اللہ اللہ تیتی سال کا جوان بنائے گا تیتی سال کا جوان بنائے گا تب جنت کے اندر میں داخل کرے گا اور ایک بات یاد رکھو جنت میں داری نہیں ہوگی جنت میں داری میدان ساپ کلیر چٹ ایک دم لرکا ہنڈسم بیوٹی فول جنت میں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے جنت میں داری نہیں ہے جنت میں تھکنے کا سسٹم نہیں ہے جنت میں خکارنے کا سسٹم نہیں ہے جنت میں ڈیکار نہیں ہے جنت میں ہگنا نہیں ہے جنت میں موتنا نہیں یہ سب جھمیلہ ختم ہے جو کرنا دنیا میں کرو جو کرنا دنیا میں کرو جنت میں پخانہ پشاپ کی کوئی اجازت نہیں ہے وہاں یہ سب ہو گئی نہیں اچھا تو بھوک لگے گی بھوک لگے گی جنت میں تو بھوک لگے گی کھانا ملے گا کھانا ملے گا وہاں تو کھانا ایسا ملے گا جو چاہو گے توراں اچھا وہاں چبانے کا سسٹم نہیں رہ گا چبانے کا سسٹم اچھا دیکھا یہاں اگر خسی گوش یہاں سے نزدیک کون سا شہر ہے ہاں جو کی ہاتھ یہ تھا جو کی گوش آن لیتے خسی گوش کھا تھا بیٹا موٹر ساکیلی سٹارٹ کے جو کی گیا کساب کو بولا ایک کلو گوش دو کساب ایک کلو گوش کاٹ کر کے دیا اچھا پھر موٹر ساکیلی سٹارٹ کی ایک کرہ رہا آئے کرہ رہا آئے اب پھورگن کی ماں کو دیئے پھورگن کی ماں مسالہ نکالی پیاز نکالی میرچ نکالی توری نکالی دھنیا نکالی سب کچھ نکالی اللوڑ ہاں میں دی مار پھلوڑ میں دے مسالہ دے مسالہ دے چھوٹ مسالہ تیار ہو گیا آگ جلائی چھولہ مہنڈی رکھی اور گوش دی مسالہ دی پکتے پکتے پک گیا دسترخان بچھا پلیٹ رکھا گیا گلاز رکھا گیا اب آپ اب بیٹھے بیٹھے روٹی تورے لکما لیے اب گوش لیے موں میں چبائے 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 تب گھٹ ہو کتنا مہنچ ہے ارے مہنچ ہے نہیں ہو لیکن جنت میں یہ سب کا مہنت نہیں ہے کھانے کو جی چاہا چڑیا یا اللہ ہم چڑیا کھاتے یا اللہ چڑیا کا گوشت کھاتے یا اللہ رضی اللہ کھاتے بس آیا گھٹ ہو جا کھت ہو چبانے کا جمیلہ نہیں خواہش پوری ہو جائے گی خواہش پوری ہو جائے گی ہمارا بیری پی ایک بڑا آدھ اچھا جنت ہم بیری ملتے ہیں جنت ہم بیری ملتے گی لیکن جلابے کے لئے تو رات دو زکھ ہم جمعہ لگتا ہم بھولی نئے 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 پور تب بیری اب یہ آگ جنت میں نہیں ہے تو آگ کے لئے آپ کو جہنم کا آگ ڈھوڑنا پڑے گا اس لئے نوجوانوں جنت کی تیاری کرو آخرت کی تیاری کرو قبر کی تیاری کرو حشر کے میدان کی تیاری کرو انشاءاللہ جنت کی تیاری کریں گا ہاتھ اٹھو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ انہیں ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا ہمارے بچوں نے نوجوانوں نے بزرگوں نے یا اللہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے یا اللہ انہیں ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے ان کے دلوں کو بدل دے یا اللہ انہیں نمازی بنا دے دین کا صفائی بنا دے میدان جنگ کا غازی بنا دے یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے خانِ کعبہ کا حاجی بنا دے آمین بولے دلہم وہ بہت تیجی کے ساتھ ایک لڑکے کا نام تھا اسلام کی نام چلی بولا اسلام ابھی وہ جلسام اہوے کیا تھا بیٹھ لیل نے وہ سوچ لی کہاں بیٹھو نہیں بیٹھو حضرت تقریر کر رہے تھے اور یک جملہ آ گیا حضرت بولے کہ لوگو اسلام کتنا پیچھے وہ بولی ہو دیکھو مولی شاہم راجانی جی مولی شاہم راجانی جی پیچھے میں ہی بیٹھا وہ آکے بیج میں بیٹھا بیج میں بیٹھا کچھ دیر کے بعد حضرت پھر بولے کہ لوگو اب بھی اسلام پیچھے ہے بیچاؤ سوٹ لے ابھی آگوں بیٹھو لاشٹم حضرت بولے کہ لوگو اب بھی اسلام پیچھے ہے تو وہ کھڑا بھاگلی مولی شاہم کہاں بیٹھو تو موہم بیٹھو نوجوانوں یہاں آئے ہو یہاں سے کچھ لے کر جانا اس لئے موزد سامین کرام میرے بچوں میرے نوجوانوں بھائی بیٹھ جائیے بھائی بیٹھ جائیے بابو اے بابو بات نہیں کیجئے اس کو بیٹھا ہی بات بیٹھ دیں آپ بھی بیٹھ دیں بیٹھ جائیے بھائی دل جمعی کے ساتھ موزد سامین کرام یہ مسجد کا جلسہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد کس کا گھر ہے مسجد کس کا گھر ہے بولیے اللہ کا گھر ہے ایک بات یاد رکھئے گا بخیل جنت میں نہیں جائے گا بخیل جنت میں اے بولو بھائی جنت میں بخیل جانے نہ بخیل جانے نہ اپنا نہ جانے نہ بخیل چالتا کوالٹی کو تو کوالٹی آچھے بولو چار کوالٹی بخیلیں چار کوالٹی گنتی کرو بخیل کتنا ہوا اے بولو بھائی کنجر کنجوس مکھی چوس یہ سب سے لو کوالٹی ہے